آج ہوں میں سسانہ گاؤں میں اور میرے ساتھ ہیں دادہ رام شروپ جن کے عمر چھانوے سال ہے پنڈت بھگودیال سرما کے ساتھ انہوں نے کئی سال گجارے ہیں اور ان کے اور پنڈت بھگودیال کے کافی راج ان کو پتہ ہیں آج دادہ سے بات کریں گے اور اس دور کی راجنیتک باتیں اس دور کی راجنیتک اتیاس میں اجگوتہ لگائیں گے دادہ آپ کا سواگت ہے دادہ رام 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 دادہ آپ کی پنڈت بھگودیال جی سے کیسے ملاقات ہوئی میں ترندیگر میں ایسا ہی تاہیناس تھا تو پنڈت جی کے بارے میں سنتا تھا کہ بھی بہت دلیل آدمی لیکن وہ ہریانے سے تعلق ان کا نہیں تھا سکتا اور میں کاملے رامشن سیم تھے پنجاب کے ان کا سکورٹی آفیشر تھا تو میرے سکرن سیم صاحب کہن لگے رام شروپ بھی اپنٹ بھگودیال پنجاب کانگرس کے صدر ہیں بھائی تیرے رشتے دار ہیں ان سے کہے کوئی چھوڑا ہاتھ نروں لکھی میرے اوپر کامریٹ رام کیسن نے کہا میں نے کہا سر ایسی کیا بات ہے وہ پنجاب کے صدر نے کہا اور اس کے راپ سیم ہے دونوں میرے لو کہ لنگے ترے تعلقات بتائے ہمارے نہیں تعلقات نہیں ہیں میرے بان ہیں جب آپ کے ساتھ جیکھتے ہیں تو میں پوچھا تھا کہاں کا رہنے والا ہے کیسے ہے تو میں نے ان کو بتا جیا تھا تو پنجاب تندردار سوا کے میمبر تھے ہمارے گاؤں کے ان کی رشتے داری تھے اور وہ میرے دوست تھے اس وقت سے میرے ان کے تعلقات بنے پھر میں نے پتا جیا کہ بھئی ہریانہ بنے گا تو کامریٹ صاحب سے میں نے کہا جی ماں تو ہریانہ بنے گا کلنگا ہمیں بنے گا اندرال جی کو بلائیا تھا پندردین تو انہوں نے نہ کر دی کہ نہیں میں بٹوارا نہیں چاہتا پندرد بھگوڈیال جی بٹوارا نہیں چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھی جو پنجاب میں لگا ہے جتنا اتنا پہلے ہریانے میں لگاؤں اور پھر ہی ہریانہ بنے گا اچھا ویسے نہیں کچھلوں کے سنبن اندرال جی سے اچھے نہیں تھے پندردین کے ہاں کیونکہ وہ مرار جی کی ترس زیادہ مائل تھے اچھا وہ مرار جی کے کھیمے میں تھے ہاں مرار جی کے اس میں تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے خیر تو دیولال کو بلائے پھر انہوں نے اندرال جی نے کہ بھی آپ اریانے کی ڈیمان کرو دیولال جی کو سیر سنگھ جی کو نہیں سیر سنگھ سیر سنگھ سیر سنگھ دیولال کو تو تو دیولال نے کہا بہن دی میں نا تو مہمبر ہوں اور نہ میں کوئی اعداد میرے پاس آپ پندرد بھگو دال سے بات کرو اس نے کہا بھئی میں نے اس کو بلاا تھا اور نہ کرو تو پھر تو دیولال پندردین کو دے 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 اندرال جی کے پاس اچھا تو یہ ساری چیز میں نوٹ رکھتا تھا کیونکہ کامریٹ صاحب نے میری ٹیوٹی لگا رکھی کہ بھی کیا ارکت کر رہے ہیں اجاب رکھتے دے نوٹ تو میں نے پتہ لگیا اندرال جی نے ان کو منا لیا کہ بھئی آپ ڈیمان کرو آپ کو اریانہ دوں گی میں اچھا اندرال جی کے کیا انٹرسٹ آریا ایانہ دینے میں وہ پنجاب کو جیدہ نہیں دینا چاہتی تھی پنجاب گولے تک کرنال تک مانگتے ہیں پھر آپ کے سانت پردیسنگھ گردوارے کے اندر مرنپٹ پر بیٹھے ہوئے جنرال نہیں چاہتی تھی بھی ان کو جگہ دے جی اچھا دیولال اور پرنجی سانت پردیسنگھ سے ملے میری جان کر گئے صحیح ہے آپ کی جان کر رہی ہیں پڑھا ہے میں نے جی تو وہ راضی ہو گئے اچھا میں ڈیمان کرتا ہوں اور وہ دونوں ڈیمان پر لگ گئے ان کے ساتھ دو تین آئی ایس تھے اریانے سے تعلق رکھتے تھے بڑے افسر تھے کوئی وہ سانت پردیسنگھ کے ساتھ جا کر کے گردوارہ درباد صاحب میں مرے اور سانت پردیسنگھ کے موں سے نکل جائے کہ میں نے راجبوری تک جائیے منجان منجی نے کہا دست کرو اس پر جو ہم لگ کے لیا رہی ہے تو وہ اس دست کرتی ہے اور یہ راجبوری تک خاص پورہ منجان میں اور باکی تو ہریانہ بن گیا بنا نہیں تھا دونوں کی اپس میں ہوگی انایدہ ہوگے یہ ہوگیا پٹوارہ ہوگیا آپ سردیدہ دینے لگے کچھ اور پنجاب جب سالم تھا تو یہاں سرسان میں جمنا نگر میں کارو بار کام بہت ہو رہا تھا بڑی بڑی مشینیں آئی ہو چھے اب کیونکہ میری نیتھ ہریانے گرے لگا تھا تو میں نے تو دیولاد سے کہا تو سابیے مشینیں اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں اس وقت تکلے نہیں ہو لیا تھا تو دیولادوں میں میں نے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے ہریانو اسے ہیں میرے دون پندت بھگوٹ دیال لکھا ہے وہ ہے تو کچھ ہے تو میں چپ کے پندت بھگوٹ دیال جی اپاس سونتیا میں نے کہا سیسے بہت ہو مشینیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں بڑی بڑی سستہ سے اٹھا رہے ہیں رمڈانگر سے اٹھا رہے ہیں سرسان میں کہا میں نے یہاں نہیں ہوں اب تک ہندرہ جی کوچھ لیٹ کر رہے ہیں اس کام کو اور کلول فیصلہ ہو جائے گا ایک سب تو دیولاد تھے دوسرے سے پندت بھگوٹ دیال ہریانو ڈیکلیر کر دیا انہوں نے یکم دمبر کا اور وہ راو برندر سنگھ کو بنانا چاہتی سیم اچھا ہندرہ جی ہندرہ جی تو پندت بھگوٹ دیالے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں اٹھتیش ہمیلے میرے اٹھتیش ہمیلے یہ ملے نہیں ہے راو برندر سنگھ اچھا پندت جی نے کہا یہ نہیں بنے گا اندرہ جی نے کہا آپ لکھ کے دے دو برندی بن کے دے پندت بھگوٹ دے دو ہندرہ جی نے لکھ کے دیدو پندت دیلے دو یہ املے نہیں ہے یہ سیم نہیں بن سکتا اچھا اس نے کہا اچھا آپ سب سے لیلے سب سے برندرہ جی چاہتیش بنا دی آپ پندت جی برندے پندر جی نے ان کی بغیر صلاح مانے مولنے اپنی منسٹری بنا لی اچھا ان کی صلاح نہیں لی نہیں کوئی خیر میں نے کہلنے کے بہتروں تیار ہو رہا انسو اور میں نے ترے کو سکوٹیو سلدے لیا میں نے آئی جی سے کہہ دیا ہے اچھا ایک بات بتاؤں کچھ ہاں ہاں ساری بتاؤ تا کتنی دور تا بات پچھنے آ رہے ہیں آپ کو چھ میں نے دیکھا ہے پہلے کب نہیں آپ کا سیرواد ہے بس اور کبھی دیکھا میرے کو تو جب پنجاب اکٹھا تھا جی تو پندر کی ناراض تھے کاملے رام کشن سے اچھا رام کشن سے ناراض تھے ہاں کیوں لازباد ساستریٹ پڑھائی منسٹر سے تامراز جو تھا پردان تھا کاملے رام کشن کو کاملے رام کشن کو انہوں نے پندر جی کو بلایا کہ دیکھیں میں نے پنجاب سے بنا دیا ہے آپ نے اس کی مدد کرنی ہے اور لیکن دس بجے سے پہلے مت بتلانا اس کو کاملے رام کشن کاملے رام کشن کو بتائی ہونا ہوگی اب سیم بننے والے اب سیم بنیں گے تو پندر دین جا گے تیارہ بجے سوہ اس کو دکھائی دیا ہم نے اس نے کہ کھڑا ہو تو سوہ رہا ہے تو سیم بن گیا اور میں تیری مدد کروں گا محلوق پہن آئے اس کو دس بجے سدار سوڑن سنگ کی سمجن پہنچے انہوں نے دربارہ سنگ کی مرد سوڑا دن دربارہ سنگ بڑے گا دربارہ سنگ کی نارے لگے انہوں نے دربارہ سنگ کی آس میں دیا سردار سوڑن سنگ نے میں اندر ڈیوٹیو پر تھا تو وہ کھولا تو کاملے رام کشن کو پیش آئی کمان نے بنا دیا ہے دربارہ سنگ کیا بھئی ہے تو جو کمہ میں نے مندور ہے یہ بن گیا تو کاملے رام کشن با دیا کاملے رام کشن جب سپت لے کر کے وہاں پہنچا چاہوں نے ساستری جی کو اور کامرات کو بتایا جی میرے کار دوگو چیار بریج میں بتا دیا تھا وہ تو نمبر بنانے کی چکر ہاں 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 اس میں بتا دیا تو موڑا لیا پندرہ سنگ کیا تو کچھا ہاں تو گرد میں دار آدمی ہے تو کیوں اس کا چیار بریج بچا ہم تیرے کو پسند نہیں کرتا ہے پندرہ سنگ کی یہاں سنگ بھن ہوگی تو پھر اس میں تو دربارہ کا تو کوئی روز نہ کوئی نہیں تھا یہ تو پندرہ جی کا ہے کہ پندرہ جی کے جلدبا جی کر کے پندرہ جی کر کے تو اس سوچے سے وہ پندرہ جی کس کی نہیں بنتی تھی تو پھر آریانہ بڑھنے کے بعد میں میں نے کالا میرے آمچو میں نے تیری کو رکھ لیا ہے تو میں ان کے پاس آیا جب وہ میں بتانا بھول گیا کامرے نام کسنگ سے کہنا لگے کیا رہے میرے آنا ہے بہت تم اس کو میتنگ ہو رہی ہے باہر نکلے دے اس کو تم پیٹنا کس کو کامرے نام کسنگ سے اچھا پیٹنا ہے آپ میرے کو پتا لگی بہت بہت بری بات ہے اگر تیرے ہوتے ہوئے سی ایم کو کوئی تھپن مار گیا آرہی ایسے کر گیا آرہی تیری بیجتی ہی ہے تو پندرہ جی پندرہ جی کی یوزنہ تھی سی ایم کو میرے کو پتا لگیا جلسن جلانا والے رام پال رام داری گاؤڑ رام داری بالمک یہ چیاروں جیوٹی لائی یہ بیج باندر میٹنگ میں سے اس کو ہے جس کے ساتھ برا شروع کرنا آم میرے پاس جب جس پورس تھی میں نے بھٹ تھی مانت تر ہیو پکڑنا ہے تر ہیو پکڑنا ہے اور میں رام داری بالمک کو جیخوں گا وہ جب آئے تو رام داری بالمک مار گیا آپ نے پڑھلا اس کو آہ ہم انہوں نے بھی اس کو اٹھا جے ہم اس کو حرام سنگل لے گے آپ وہ چیاروں ایم میں لے تھے تو اپنے دیگ پیش ہوگے جی ہم سوکو نہیں رہے رہے دیں گیا ہمیں انہوں نے اپنے اس کے ساتھ لگا جا کرنا تھا اور انہیں ہمارے یہ ٹھیک نہیں ہے کرنے گا رہے بھائی یہ تو بہر ٹھیک ہے اس نے اپنے دیوٹی نہیں ہے بھائی میں اس کو رکھوں گا کرنے میرے ساتھ کوئی سلوک کوئی کرے گا تو یہ یہ تو بہت دمیلارا آدمی ہے انہیں میرا آپ نہیں ہوتے اس نے اپنے دیوٹی نہیں بھائی میں رکھوں گا اس کو میں نے خیالی کو سمجھا کہ دیکھیں یہ میری دیوٹی تھی میرا فرض بنتا تھا اب میرے ہوتے غلط کام اس کے ساتھ ہو جائے میری بزان میری وردی کی بدن میری بزان بھی اس کر کے پڑھ جی میرے سے بہت خوش تھے پندر جی کی حکومت چلی پانچ مہین انیس تین اندر جی نہیں چاہ چی جی بیت چلی پانچ مہین انیس تین حکومت چلی چناؤ کروائی تو سوکر کے الیکشن مہار ہوگی راو 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 وہ کس کے حالے پر ایس کیا گیا دیو لال اور تاندر دونوں بیٹھے مل حسن بات کر رہے تھے دونوں کانگر سمجھ تھے اچھا تو اندرہ جی نے کہا کس خرات توڑو بھگو جی کس رہا تھا میں پیچھے کھڑا راو بات کر رہے کس کس کھڑا کرے راو 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 کھڑا گنر راو راو کس کھڑا راو 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 گورنمنٹ کو اسٹریفہ دینا پڑھا ان کو سپیکر کے چناؤں میں آرکے وہ میرے سب جہر صاحب بہت ناراضے لے کہ تم نے میرے کو نہیں بتایا میں نے کہا جی آپ کا کام اپنا ہے میرے اپنا ہے تو پندر دی اندرہ جی کے پاس گئے میرا سٹریفہ لے رو تو دیولار صاحب واقعی نہیں کوئی بات لے آپ پرتاب کو لے لے اور چاندرہ میں کو لے لے دا اپنی گورنمنٹ اچھا وہ ان دونوں کو نہیں لے رکھتا نہیں لے رکھتا مانتری منڈل میں چاندرہ میں نہیں کر گیا تو اس کے بعد میں وہ کرنا کہ نہیں میں نے فائل دیکھتا پھروں گا سالوں بدماشوں کی میں بیٹھتے نہیں لوں گا اس کے بالکل اچھا نہیں لوں گا یہ تو بچ جاتی سرکار تو ان کی ہم پہ جاتی خوب میں نے سارا کدھا میں بلکھا ہے تو وہاں کہ رہی تو پھر آپ کامراز سے ملو اندرہ نیزلنگ پا تھا نا کامراز تھا جی کامراز کے پاس کئی دور کسی بھی گیا اچھا آپ ساتھ ہی تھے ہاں وہ اچھی ٹوٹی ٹوٹی انگریٹی بولتا ہے یوں بھوگو تاہل اور کوئر بچوں سائیڈ بچوں سائیڈ بچوں سائیڈ بچوں سائیڈ اچھا ہی ٹوٹی 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 مجھے ان آدمیوں میں نے کھیل دیا جنسے وہ نفس کرتا ہے اچھا یہ کوئی کسی کو نہیں بتا نہیں ہے کہ لیں گا بھائی پھر جا چلو میں تسریبہ دے دوں گا آپ اپنا راج تو ان کا یہ سارا کس کی طرف تھا جاتوں کی طرف جاتوں کی طرف تو مطلب اریانا میں جاتی کی راج نتی شروع سے ہی ہے یہ شروع سے ہی ہے مجھے تسل رہی ہے کیونکہ جات اپنے آپ کو سپیر سمتار ہے بھی سپیر اس میں کوئی شک نہیں پندر جی کا بھی جو بنا ہے وہ جاتوں نہیں بنا ہے جو جتنے پہلوان تھے پندر جی کو تو یہ کہتے تھا نیے جاتوں کے دوسمن ہے نہیں نہیں جتنا جاتوں کا اوصل فائدہ کیا نا تینوں چیئرمین ان کے تین راستھیں بنائے انہوں نے بلی بورڈ کا چیئرمین کمیشن کا چیئرمین اور اس کا ان کا سب ہی جات تین راستھیں ڈا جی جب چوچ دیووال کو خادی بورڈ کا چیئرمین بنایا تو پندیت بہت دیال جی لڈو کیوں بٹا کرتے ہیں ڈا جو بٹ ترزمان کا لارم شروع یہ دیووال کو چیئرمین بنا جیا خادی بورڈ کا مہماتی بنا جیا کرنا لڈو لیا مگا جی کو دھیر سارے لگا پندر جی کیسکی نہیں ملکتے تھے اب جو آوصل میرا بھائی چیئرمین بنا گیا ڈا جو میرا بھائی چیئرمین بنا لڈو خارے لوگ کرلی موسیقی 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 ملتا ہے، قدمت تل دور 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 اتنا ملتا ہے، اب میرے بحث کرتا ہے، ملتا تھوڑے گا تو چھوڑتا میں نہیں چھوڑتا پانچ دنے اللہ کے سے عمد تکیٹ لے آئی، لے دولا، آکایا ہے باہمان ٹکیٹ، اگر روڑی کی آکی عمد کی ٹکیٹ ہے میرے نہیں ہے، ملتا کھا کرتا۔ ملتا ہے کہ روڑی روڑی ادھراد کھڑا کر دیا، کون کھڑا کر دیا؟ مجھے 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 مجھ موسیقی 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 شیعہ ان بچنوں کو اس کے بعد نسید سائ nick وشران بچنوں کو گیا پندوبراہ جون ٹھوڑ رکھے رکھے ہیں شیعہ نہیں گیرے تو اس ٹرم تو تناؤ بھی زیادہ ہو گئے تھا مارکات کے خطرہ ہے میں جیت گیا کہتا جیت آپ رہے ہیں تو لوگ مریں گے تو قتل ہو گئے تو شیر سنگھا اٹھا لیا میں جیت کر لیا دو سو کلومیٹر دو سو گزہ لیا دو سو گزہ لیا جیت گا حالانکہ اس کے بعد وہ چناؤ نہیں لڑے وہاں سے کون پلٹی نا نہیں لڑے لبنا نگر سے لڑے یمنا نگر سے لڑے کیونکہ میل یمنا نگر میں تھا اور وہ اس کے ہی تھے آجت چوئی بنسیلال اور پنڈت بھکتیال جی کے رشتے کیسے تھے سروات میں کچھ نہیں تھے سپیکر کے الیکشن میں تو بنسیلال نہیں ہے رہا ہوں میں کہنا کہ یہ امیلے بنسیلال نہیں ہے کہنا اس سالہ دیولال نے سوڑہ ستہہ نمبر میں بند کر رکھا اس کے دیو میڈال رکھیں کیا فرق پڑتا ہے ایک امیلے سے میں کہا جی دونوں کو کھڑے شیر سنگر دیولال دیولال خس کو رہا ہو کہا جی مانگی لے تاب بھی دیولال سے میں دیولال سے ستہہ نمبر میں بند کر رکھا ستہہ نمبر میں اندر کر کے تالا دیولال کی جے میں میں کہا جی با تاب بھی دے ستہہ نمبر کی جے دیولال جی بلے دیولال جی بلے دیولال جی بلے دیولال جی بلے کیا فرق پڑتا ہے اور وہ اس کی وجہ جا رہے سے ستہہہ ڈیولال ملدین میں بہنی بس 3 سال رہا ہے وہ تو 1100 بوٹوں سے مشکل سے جیتے تھے موسکل وہ بھی یوں جیتے گیا کہ پرد پکڑ لیا ہے کہ مرہا ہے کہ پاہ پکڑ لیا ہے اچھا دیو لال نے پکڑ لیا ہے بنسلال جی نے پکڑ لیا ہے بنسلال جی نے پکڑ لیا ہے ہاں بنسلال مرا ہے سا نہیں مانتا تھا کلنگا ٹھیک سماتنا جیت مارا ہے لندہ جی نے لیا ہے ریا کر بیٹھ کر پاہ پکڑ لیا ہے کہ تیرے اکیش نے بتا گیا رام شروب نے بتا میرا نام لے دیا رام شروب میں نے کہا سر تو نے اس کو بچا جیا ہے میں بچا جیا کیوں بچا جیا میں سب نے جیتا ہوا ہے جی نے میری گورنمنٹ روائے سارے ہیں اچھا اس کو پیسے دے جیب دے جیب دے جو میں یہ کرتا تھا یہ 68 کے چناؤ کی بات ہے نا 68 کے 68 کے تو میں نے پیسے دے دیئے پھر میں تو سام لے گا پکڑ لیا ہے بھائی میں اس کو راو برام بنوالی کو میرا یہ آدمی نے راو بھائی میں تو بنتا نہیں ہے بابا شریعہ رات سان دوکھا کیا تھا من تگہی سکو راو بھائی میں تو بنتا نہیں بابا شریعہ رات سان دوکھا کیا تھا میں اس کو راو بھائی کو راہیا تھا ہاں ہاں اور پر آگری بات پر آگری کو ٹکڑنا ملی تو اس نے شریعہ رانپیر کو پیٹ پکڑے لیے رانپیر کو پیٹ پکڑے لیے رانپیر کو گھرا رانپیر کو گھرا جانے کا ہمم 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 ہم مرآگری ایک ایک میشیری جا بولتے ہیں میرا گرہ سارے ہیں رامتنر کے ہاما نکالا رامسوب اس کو بلا رانپیر شنگ کو ہمم ہم 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 مرآگری مرآگری غورد بابا کو مار دوں گا ہم 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 بپندر چھوٹا اچھا راک سال گا تھا وہاں کنگی پندر جی رام رام کونر دی کہاں بھابی ناتا بھول گی اکہاں دیور اکیسے ہاں اس نے کسی کو بخشا دی ہندرہ گانجینی کلنگی ہم دیکھو بہن مانے راز بنات مانے راز توڑا مانے پھر بنات مانے پھر توڑا میں کچھے رکھے گاہو چاٹ لیتا ہوں کسی ستھالے کو تکھاتا ہوں اس نے بھگوان دیکھے گا وہاں کبھائی رام سلمنا اس نے بخشانے کسی کو تیری راسترپوتی تھا ارے کہاں راسترپوتی بناتا ہے کس کو گری کو مانسی لار کے خلاف اسی کا آہستہ اکتالی شویس کر دیے گا انہوں نے چکرورتی آئی سی اچھا پرارا میں آہو پندر جی آپ جیت گئے آپ بن جائیں گے چکرورتی بلا ہے چکرورتی انہوں کو پھول کروا کلنگی مانسی آر گیا مارو سنگ میں کالا جی دوہ میں لے گیا کیا فرق پڑتا ہے وہ کہنا پندر جی میں نے دیکھا نہیں ٹھیک نہیں گے نہ اگل گل لو وہ اٹھتی سا جا جب لگا سارا کائے کا چکرورتی شرم نہیں آتی بنا حمل نہیں ہے شرم نہیں آتی جوٹ بولتا ہے جب وہ فنگشنوں کو بھی مانو میرے تیلا تنیچے ناڑ کر کے میرے ساہر دولاتا میں فلائنگ انسپکٹر فریدہ وار اور 305 من داخل مس میں میں کہا بھائی کیسے آیا مگا بیمار تھے ہاں اس نے مہندرہ دی آ رہی ہے میں کہا یہ کیوں سرچڑا رہا ہو اس نے اس کا پلک کیا ہے جب دن تھے جب تو اس نے ناراض ہوئے اب وہ آئے دیل کاٹک آئی ساتھ دل ہندرہ گاندی ہاں تو چندھنگ نندرہ دیجی نا ایت نے مہندرہ دی دو تھرندار وہاں میں نے کلگوی رانتر وہاں بھی مہندرہ دی ماندھوٹ بول دیا ڈیپ کھڑی دنڈہ لگے رہے ہیں مہاں بہن جی ہاں بہرہ نا چاہیے ہیں بھائی نمسکار نمسکار کیا حالت بیماری کا بیماری ساتھ دے ہی باقی سب ٹھوڑ گئے اور بھائی کبھی تو ٹھیک بول نہیں آ کر رون لگی بہن رون نہیں ہے اچھا رون لگی ہاں اندرہ گاندی تو آئیرن لیڈی کہتے ہیں وہ جیڑ وی جاتی رون لگی وہاں آ کر کے اس کا بیچ کے پاتھا ایک سارے رون لگی تو اس کا آسوک پوچھا وہ اس کے پوچھا ہے اچھا رومال لے کر کے اور میں تو ساتھ کھڑایا تھا بان تو پردائی نہیں تھا ہم دونوں کہ کل بھائی میرے کو جیل منم فسا پتا ہے بہن یہ سالی کو سرکار ہے لگی ہے کوئی اکالی ہے کوئی جن سنگی ہے تو وہ تو گورنر تھی نا اس ٹھیک میں نا کچھ نہیں تھی باہر نہیں بڑی مانتی گورنر نہیں بڑی لیے تو ستار نہیں لے لیا تھا اچھا اور تو بھاگنا مت یہاں سے وہ جن پھرائیں گے ایک سالی بڑی بیوکوف ہوتی ہے بھاگنا مت میں نے مرادی سے بات کر رہی ہے مرادی سے کہا کہ یہاں میرے پاس بیٹھی ہے رو دیئے اس کو کوئی اثرہ رکھے ملک نہیں چھوڑنا ملک چھوڑنے تک کی نہیں ہوتا رہی پاندہ جی نے اس کو کہا کہ میں ساتھ ہوں گورنر کس نے بنایا ان کو گورنر مرادی نے مرادی نے بنایا جاں اس کی اچھوڑا مرادی نے بنایا جاں اگر یہاں سے نکال یہ کرنا تو بنچھلال جی کو تنگ کرتے تھے بنچھلال جی کو تنگ کرتے تھے میں بنچھلال جی کو تنگ کرتے ہیں تو پھر وہاں تو بھر ہاں چند سنگھ جو کہاں چند سنگھ جی بھولے بڑی شاہ لاؤ اگر شاہ لاؤ اندراغاندی بھی تو گئی تھی اگئی تھی وہاں وہ کلنے کی میڈیم کا آئے وہ کلنے کی میڈیم نہیں میں جی گریلو آرت ہے وہ کھینے والی کھینے تو پھر وہ میس میں تھی لیے دوری مران لگ رہی میرے کو تو کوئی بات بتاتے میں جب وہ گھجر کی گھر آلی تو میرے پاس خط آیا وہ تو اڈیسا کے گورنر رہی تھے تب گھجری تھی وہاں پر ہاں نوکسکل مدے پردیسا مدے پردیسا تو مطانا دور صبر ہے کون مطانی سب مرتے ہیں جمانہ ایسا ہے تانک پائے گا دخی ہو جائے گا مات آرہ تیرا ایتنا ہی بڑا ہے اس کا سم دیکھان لگا امزال نگری مات آرہ میں اپسہ لے گا بیٹھے چھے رام چندر بیٹھے چھے رام چندر بیٹھے گا کیا لگا رام چندر تو کھو آیا کہا تو مر جائے جب ناؤں رام چندر کون تھی رات سباب میں بنایا جائے اچھا نو چکسے اچھا اچھا ایک اور ناکہ خرنے ہوں واپ اس نے ایک جائے مداری بیٹھے اس نے شے اچھا اچھا برین اخری رぎ جان ڈی ڈی بنا ہوگی رام کسور ڈی ایسٹی ہوتے سے اس کے اندراغان دیئے سکورٹی افسر وہ تھانیزار برتری میں میرے پاس تھا میں سترہ سال انسٹیکٹر رہا ہوں آئی پیس کا تھانیزار ہوگا اچھا تو جیترے چیز آ چیز آپ سرٹے ساریان ہے کہ مداب کے سب میرے پاس تھے توڑا ہم کسور کل آتا ہے کہ میں یہ بلا نوبلی میں بنا ہوگی تو نہ مات جا ناٹ کیا ہو میں بولا دی ہو تو ناٹ کیا کلان ناٹ کیا کلان ناٹ کیا کلان منسیلال کو بولا کر رہا ہوں میں کلانگا تو اس نے گورمنٹ توڑا ہی تھی کیوں بنا ہو نا تیم ہے ہاں کلانگا جیادہ پولیٹیکشن میں شامت لیا کر اس سالے کے پلا ہے کیا جب دل کرے گا ہٹا دوں گا اور کس کو بنا ہو ہم 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 اتنے بٹھیڑی فون آیندرہ دی گا بھائی کس کو بنا رہے ہو اگ میں نے بنسیلال کو بنا دیا اچ یہ کون ہے بنسیلال لمبا ہے تگڑا ہے الہل بھی ہے جاٹ ہے لوگ کہتے میں زہدوں مدوشوں نے بنا دیا میں نے کلانگی رنبیر سنگھ کو بنا دے بٹھا رکہ سینڈر میں بنا ہوں گیا تھا میں ہم 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 اس کا بہار ٹھیک ہی نہیں ہے جہتر میں تھپڑ مارا رنبیر سنگھ نے چوہی سے بول دیا تو برگیٹیل کو بنا دیا کہا نہیں یہ بھی سالہ کو آدمی ہے آدھار دیا تو ایک آرد بولتے سب کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کوئی آدمی تو کس کا بنا دیا میں نے بانسیلال کو بنا دیا بانسیلال آمیر میں کونجے سیئے مساہب آم یہ بھی سالہ کوئی سیئے اس کو دے دے اس کو پرمیٹ دے دے اس کو مانا دے اس کو وہاں لگائے تو اس کو آگا کھڑے 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 ہوں میں کیا کر رہے ہو کہا تیرا زباق خراب ہو گیا مرد کھڑے مرد 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 کھڑا آپ کو آپ نے اس کو براس کا آدھر دو تھوڑا بہت توری چل سنگھ نے اور سیڈ سنگھ نے دیوٹی را جی ہے بھئی اندرہ نے کہا کہ اس کو پر بانسیلال کو میرے پاس لیا ہو میرے پاس رامکی صورتہ دے ساری بات وہ اندرہ جی کا بات تھا رام کسور بتا دیتا تھا بانشلال جی کو اندرہ جی سے ملو آدیا دیوی لال نے جو ناچ گیا پھر کمارا ماری آسنی سارے کٹھے پہلے کھانا کھوار کھوٹھے پیرن لگا گلے ملے رام کسور کا ناہ دیا ملے رام کسور دولو بٹھے اچھا تب تو کہ ملو بانشلال جی سی ام بی بند گے تھے ریانہ کے اندرہ جانتی نہیں تھی ان کو نا ملے پانچ میلے آپ سے ہی بان جبا ملری پاند کے پاس پانت450 جی کے پا Change Frank 재acs 2, 3 میں تندگل مجھے دیں بعد بن با دیتا تھا میں کیسے دین اپنی اچھا то ملو پانچ چھے ملو بہنچے مسارے ڈا ہگر اس نے کہا ڈاہ ہیا آپ کرامٹو کریں اور ہی Economic jak اس کا نام لینا چھوڑا پندیٹ پندیٹا سکارے prendre ڈاہ کرتا مません وہ تو اس کا ایک بھی突ی да 아파ٹ سکارا ملے اچھا پندس کا نام دیا چھوڑا انہیں پر کتے چھوڑ دیا میں کلانا رام شروب بھائی اتو مادی آپ کو مہاریں گے کلانا گاو میرے چھنگی کوٹھی بیٹھا ہے را ٹھیک تلی دیکھا میں گیا تو مہار آگا ملے کرتا ہے ملے بڑے دیا من کلانا بھاگ جائنا اولات میں دے دوں گا آپ کو بلے ایک دب بدل گیا بیش پسینہ آیا مہا ہوں بند سیلال جو ہاتھ جوڑا کرتا بٹھا گیا ملے اولات میں دے دوں گا بھاگ جیا میں کلانا ہی میرے گوڑی مولے اور پھر دیکھ رو ہاں تیرے پڑھا چلا جب مہارا پھر وہ کیا کیسے تھا تھا وہ بلے بند سی جب تک مر جیے بجاؤں گا آہا وہ میں کلانا گا جی مہار آم تندر پھر سے سال کیلئے بنے گا رات سباہ میں مر کنا میں بابا جی بن جاؤں پولیٹیشن کا نام نہیں آتا اخبار میں تو ختم ہو جاتا ہے پہی تلیم فون آیا پسکتا میں سنا کرتا کپور بول جاتا وہ دار ربی آراتا پھرا کلانا مدعا بھلچ دیا آتا مالک کپور کیا بات اگر بھلا رہی نل دی آو تو ماں مت کوٹھی پانچے کلانا میں اچھا جیب آپ کو بار کر دیکھیں گا دین گنگ گونڈا راوں گے پہر نہیں جاؤں گا ملے سب تو بڑھ پڑے دے والال برسیلا راو راو بندر صنگ اور سارے مدر جو سب کھڑے اور وہاں راج سبھائی کا پار ملیں کھڑی اچھا کہنے یہاں گے بھائی کہاں بہنجی آگے اگلوں راج سبھائی کہاں کام کرو یہاں چھوٹی سویٹ کیا کرو راج سبھائی کے ممبر بند گئے چھے سال کے لئے تو راب بندر سنگلہ پندہ جی ابنسی کب تک بجاؤ گئے ہاں سالی جب تک بجاؤ گئے تنسے پکڑا دوں گا میں ناو راڑ نہیں رکھی پندہ جی نے کیا بیانی میں ایسا بھی کہا تھا کہ ابنسی لال کی جیب نکال کے دیکھ لو کیا بولا تھا لمرہ سالے کی جیب نکال کے دیکھو میرے دوتھیں چاٹ چاٹ کر کے ایک اٹھ دمی ہوئی ہے یہ چھت کی اچھا ہی ہے چھت کی اچھا ہی نہیں چھت پر کھڑا بول رہا ہے پندہ جی تھوڑا جیادہ تو بولتے تھے کھڑا بولتے تھے اسی وجہ سے ان کا راج نیتی میں بہت نکسان ہوتا رہا ہے اس کا اکسان بہت ہوا ہوا اس کا آن ہوئی بھی اس کو چیپ جی لوگوں نے جید نے کہا تھے میں کہا لوگوں ڈوگے والا سے درتے ہو ڈوگے والاں سے یہ میں خوٹی پڑیں گا دوں گا اچھا مل لوگوں نے سوچے جیٹوں کے لیے کیا ہے سن تو ضرور سرکاری کر دوں گا مدروں سے انڈوگے والاں کے سپا سنوار کی جنتی میں سے نکال دوں گا سنوار کی جنتی تاارک بارک دیکھڑے گے جس مہاراک جب وہاں سے چلے تو آرنوالال تاندرام ساج بٹھے آرنوالال کانا پھنڈ جی تالا کردیا بہت اچھے بولے تاندرام بھی آئے کہ میں نے کلے رہے کیوں رہا ہم سلماد گلک بولے آپ تو ٹھیک بولے لیکن یہ پار کچھ ہی جائے گی جب وہاں ہم دلی پہنچے تو اندار جی اپاؤن آئے گیا اور اخبار والے سارے وہاں بٹھے وہ کلے کہ میں آئے ہوں پانچے مرے لگ من بٹھو وہ تلے کہ اندرام ڈی اندرام ڈ آرنوال پہنچھ میں اسمہار میٹنگ میں انہوں نے کہاں ایک جاتا ہے انڈوکھے جتا ہے جنہوں نے انڈوکھو پاڑا نقصان ہویا پانچے کی یہ عادت تھی یا جانبوجھ کیسے بلتی اس میں ہی چینا ہم گا تھا ماس ہوئے اندرہ ایسے بھائی کرتی دی وہ سا کہتا ہے اس نے ابھی کہاں مرادی نے کہا دیکھو ان بھگوار وہ پرائم رسٹ ہے آپ اس سے جو ملو میں تو آپ کا لیکم ستھیں ملو ورنہ آپ کو نقصان پہنچا جائیں گے میں کچھ نہیں کرسکا وہ نکتا دی سے راج نہ تلے موم کی گریہ ہے کہ تیر میرے موم کی گریہ کہتا ہے یہ کہہ دیتے تھے ہاں اس موپ ہے واقشہ گروہی نہیں روئی تو ساگر روئی اس کو اپنا بھائی سمرتی جل کو مان نہیں نہیں انہیں بیس بار کہا بھائی میری بات مان راج میرا رائے گا مان راج تلے گا مان نے کہی مان جی انہیں رکھ بیٹھے راج تلاؤ گی راج اس کا تلے گا مان کسی سے نہیں مانتا تو کسی کو جس کو الیکشن کے دن ہم ساری جاج کے پاندھا پر بلا گیا جی من دیتا ہی من دیتا ہی او دنہ جی کر دا رہا جا بتاتے ہیں وہ تکیے کہ نیچے نوٹ رکھا کرتے کہ ایک رکھا کرتا مان نے کہا کہ یہ گاری کیسے رکھائی کڑک ستر ماللات مانزی اپکو جانتا میں پاسٹو پسٹو اور پھر وہ آن جا کرے کمانی کمائی دلی کٹا ماللات کمانی کمائی چیار پائی میں لگی ہو چی اینڈل چیار پائی میں چیار پائی میں چیار پائی میں چیار پائی میں بیس لاک است لیکن دیتا بھی ہوئی تھا کسی کو اس نے نراج نہیں کی اجد نہیں مانگ لکس گاً ایک بار جیب کی تو کٹکی تھی نا کس کی کٹی تھی بالمکی کٹی تھی اس کے باب کی نیا یا کٹ دے کس کے باب کی یہ بردگو بالمکل ہے یہ پورا خرقوں دری بن نائی اچھا جائبیر بالمکل جائبیر اس کے پتا جی کی بالمکل کرام دارے رام دارے کی وہ پیسے لے گیا چندے کے پیسے لے گیا ڈو گھردیال جی کے جو انتیم سمیں تھا جو وہ اس سے پہلے کی ایک میں گھٹنا آپ سے پوچھوں سٹاسی میں چوٹ دیولال کو اٹھ ہمیں لے دیئے تھے انہوں نے اپنے آٹھ نام دیئے تھے جن میں ابھیوانی کے اوم پرکاس بھاردو آج جی بھی تھے واسودیو سرمہ جی بھی تھے تو یہ اس سی ٹیم بگڑ کیوں گئی پھر ان کی دیولال جی سے بتاؤں یہ تو میں بڑا اچھا ہو گا یہ آپ نے میرے سے پوچھ لیا لوگ تو دونے جان کی بات مڑاو ہیں میں نے کہا تو دیولال آپ کو دخوا دے گا میں نے دونتا رٹیار ہو گیا تھا کنا مالوں تو اسا ہی دے سا رامسو یہاں بہت بڑا پبولی دلتا تھا رو سکنا اتنی پیوڑکتے دیکھے میں اس درسل نکال کر لیا تھا ان کو رٹیار ہو گیا تھا کنا دیولال بہت جوٹ بولی اگرے سال جا بولے گا یہاں سارے وادے کر لی ٹکڑ تو دیری نے ان کو را ہو گا منارسی داس نے پتہ لگیا جوانی والے نے اس نے دیولال کو سمجھا ہے اگر انہیں ضرور دیتا ہے تیرے ہاتھ جڑے چاہیے یہ تیرے ساتھ رہیں گے لیکن اس ٹیم تو لیر چل پڑی تھی جی تیولال کی تو تل دیتے ہیں دیولال کی لیکن پندہ جی کیا تھا دیولال آراتا ہوتا ساتھ ماراؤ تھا لیکن اس نے کہا اگر مت آراؤ ان کو ان کو دیتا ہو اس کو شان رہے گا میرے کو اچھو دیولال مطایا آئی شو بنا جیتا ہوں مہین راجیش کو راجی اگان دین بولا لیا بڑے رکے کو پندہ جی کو اکیش کو اپراسٹو پتی بڑا دوں گا کن کو بگو جال گا دیولال سے توڑ دے وہ نہ ماننے اس کی راجیش کی پندہ جی بھی نہیں ماننے راجیش کو نہ ماننے اکلا بڑے بچھو آپ سبت لے نو ٹوٹیا رہا پھر دیولال مجھے تانے ضروری ہو گے آچھا وہ اس لیے پندہ جی ٹوٹ گے پندہ جی اپراسٹو تھی تو بڑے نہیں اسکرہ دنا رہا راجیو گاندی اسکرہ دنا رہا تو پندہ جی کے آخری دنوں میں بھی ملاکاتتے ہوتی رہی آپ کی میری 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 میں آخر میں مہی جاسکا میں ایک بڑا تھا یہ امپرگاس باردوات جی پہ ساتھی رہتے تھے اسکرہ دریا کرتا بچھو ملے پڑھتا تھا ملے پڑھتے تھے ملے پوچھتے تھے بھائی کہ کل یہ جائی بھائی بیٹھل جائی جائی آج آپ سب سے نجدکی آدمی تھے میں بھیجی تھے اس کا سارا مراج کو دو بات آدھا تھا گھنٹہ اس کو تھکانت ہو جائتی آج آپ پاؤں دو بات ہاں میری کو اصل بیٹا بانتا تھا کہتا تھا صحیح سواکارنی ہے میری بھائی کب آتنا میں نے کہا ملے پڑھتے تھے آپ مراج کو دو بھی لڑھو آپ کا رات تلے گا ہم نے نوکریان ملے یہ سارا یہ پتہ نہیں کتنی گلستی لگ جائیں گے ہم ہم وہ تو مالک تھے انڈسکریوں کا ہم ہم آؤ میل کے وہ تھے مزدوروں کے نیتہ تھے نیتہ تھے انٹک سے آئے تھے ہراب تو بولتا تھا زمین آسمان ہلتا تھا ہم تو میں کہنا کہ آج یہ سالح مجھے کہتے مجھے پڑھتے ہیں میں ہرا دیا میں ہرا دیا شرم نہیں آتی ان کو یہ جمنا نگر کیا کرنے گئے تھے میرے بازو کارتے ہیں میں نے صرف آر دیا وہ مجھے نکل کریا کرتا پوری ایک دن کا لگے پوسٹ والے نے سارے کا لگے اگریرام شروع کو آپ کے نکل کرتا پوری کہ جو صاحب مجھا آپ ان کی آوازیں کنو بولتا تھا کنو بولتا تھا میں کھڑا کر دیا منا داننا دیکھ ہاں بہاں بہاں رکھا جا رہے ہیں میں بولتا تھا میں نے کہا ہری نہ ہو تم ان ٹوکے والوں سے دیکھتے ہو ہاں ٹھیک ہے بھائی میں نے پوری نکل کرتا تھا تو ابھی کتنی یہ جو گی داد آپ کی میں جی نائنٹی سکس منا دیا چھونو سال کرو خوب ہے پر ماں تو سوک لگا دو گے آپ تس تک دیکھوں کیا بنایا سواشتے ٹھیک آپ کیا کھاتے پیتے ہو آپ صبح گئی آپ رسی کے ساتھ دو پھلکیں صدوی بس اڑکا پھلک چیار بجے دو بسکوٹ ساڑھے ساتھ بجے وشکی بڑھی آگا ایک پہلے وشکی کونسا برانڈ لیتے ہو آپ سگنیچر سگنیچر کافی سال سے لے رہے ہو کتنے سال ہو گئے یہ یہ میں سترہ سال کرتا تھے سترہ سال کے تھے تب سے ایک پہلے رہے ہو نا جوانی میں زیادہ پیتے تھے اب اریانا بنیاد جو پندہ جی کہیں سیکٹی سے تم دارو پیتے ہو کسا نہیں جی میں تانی تم اگر نہیں سار رام شروع ماجی پیتا ہوں کلے تیلی فون نمبر بھیلا ہو گنٹے گھن سو ایٹس پوٹ تو بوٹ اٹھوڑا کار میں دکھا گتا رہا کلے رام شروع کو دارو پڑھایا کر اچھی گوٹی کھلایا کر بڑھی ہے تولیوال تھا اور تو وہ بھی پی رہا راکشش کلے اور کس کام کی ہوتی ہے پین کی ہوتی ہے تو پھر وہ نے کہا جی ہم نے چھوڑ بول دیا سیکسی کلے ہم بھی پیوائے ہیں ہاں تو میں جوڑ میں پھرش نوکری کری میں نے آئی جی نے مہرین میٹنگ رکھیں مدود تس جار ملازم بچا کلے کہ آپ میں تو دارو پیتا کھڑا ہو جاؤ تو درم سنگھ مارے ڈی آئی جی ہوتے میرے بڑے میرے بڑے مہربان تھے بڑے مہربان تھے ریسنگ جی دھرم سنگ دھرم سنگ میں کھڑا ہو گیا کہ دھرم کون ہے آئی جی ہوتے لگے کلے کہ جوڑا رام شروب ہے وہ ٹریڈنگ مہربان تھے کلے کہ جوڑا رام شروب مہاں سر آگیا جاؤ آگیا جاؤ آگیا کہ کیوں پیتے ہیں آپ نے یہ نہیں پوچھا آپ نے پیتا ہے مان کر نہیں پیتا ڈیوٹوبر نہیں پیتا مان کر نہیں پیتا کسی ڈیوٹی پر نہیں پیتے ہیں مان کر نہیں پیتے ہیں ڈیوٹی پر نہیں پیتے ہیں مان کر نہیں پیتے ہیں باکی پیتتا ہوں پانچ سو رو پیس سٹی کو بھیجیا میرا گروہ تو اس کا مطلب آپ کے ٹھیک چلا رکھا ہے دیچی پرتاب سنگھ بہت سخت تھا وہ تھانے دار جو اس کے ساتھ لگے تھے اب ایک پیک لے پاتے ہیں تیس امیل تو دارو پیتا ہے ہم پین کی کیوں ہوں بہت خلاف تھا میں نے کہا آپ کو ننگل عملہ نہیں کیا سکھوں نے آپ کے اوپر کس کی بات ہیں ننگل گروہ پیتا ہے اور میں نے کہا میرے ہمار گیا تھا باپ کو پتھا گیا دارو پیتا ہے وہاں جوٹ بولی وہاں جوٹ بولی وہاں جوٹ بولی اور کریر خواب ہو جائے وہاں بہت سکتا ہے تھا آدمی مریا تھا آپ نے اپنا اوٹ لیا ہو مرے کامی جان سب کو پیاری ایک بار وہ سارے انہ کٹھی روٹی کھائی تھی سارا آریانہ کٹھا دل میں ایسا رو رو پیتا ہے رو پیتا ہے کسی دو رکھوں تے نہیں میرے پاس اللہ رو پیتا ہے بیلدہ رو پیتا ہے سلطان سین لیکن پروش کبار اللہ سب اس وقت اندoking دیا تھے سوڑا آپ کو اچھا کروے آخو کروگو ٹی لئے ٹی لئے ٹی لہار محور رہے ٹیOr خریفات مجھت پر اکل کردی لجل اللہ اسے اند корп ہی ٹھیک کیا دلatin رگ ان نے پھر دیا انیس کر مسئل اس لپی اِرے شکرا اس اس télé事 wor prolonged مراوضی داشت نے کہ طبیش ا hamburg وہ میڑے کو �� community مشید ہیں presumably میرے کنی ایک بھی بھائی چھوڑی میرے کنی اٹھے کہا ترے پلہ کیا میں سارے کی فیکٹری بند کرا دوں میں فیکٹری بند کرا دوں تیرے پلہ کیا ارنیوں کی باتتی مرے کو کن لگا رہے کہ مان سارا مانڈورے والا ہے بزنی وہ میرے کو اورنگ دیب کہتا ہے کہ جاتوں کے لئے اورنگ دیب پیدا ہو جائے بھائی تو اس نے کسی تریان لیا نہیں دے مرز لیا دوں کیا کپڑے کی طگان کر رہا یا سنگ پر جتا کچھ نہیں کہتا اس کے ساتھ بھی نہیں ہے اور اس نے کی اس کو چوڑ ایس ملا کہے تھا ماں بولے بھائی ک celebrate my family goodness جب چمچہ کنو کنا راکھ동ی کروں کنا کریں گے کہaidی subset تو어�oro کریں گا میں بولے ساتھ میں پھلے کہ Wenn میں نے جان کہا۔ میں نے سکل نہیں چاہتا۔ میں نے کہا اس میں نے جانا، میں نے فرام کا سنا چلارا دیا۔ منسہ رام کا چلارہ ہے۔ میں نے خند اپنے کے ساتھ صرف مارجان ساکتے ہیں، تم ازاد دار سے سوڑہ سوڑہ دے۔ میں سارے پر ٹکل کو دے تھے۔ میں نے خود محضہ جائے گا، اور منسہ رام کا یعائی پار کر رہے اور اگر ہم سن کریں گے۔ اور منسار آم کو بتا دائیں چال دائم دائمًا بھوفی champ اور اسے نہیں ہی گھراء گئی بھین چال دائم اچھا منسار آم بولا اجت سے بریائے کچھ مutta ہے ایک آدم ب ر escape خوا gevارتتا کسی کھوا کرتا ہوں نہیں بڑی یا کھوا کرتا چوکینتا برفیاں ہزار روپے کلور کون دنہا لیت بڑھا کرتا ہوں اس کے آتما برفیتر کپ آدھا گھنٹہ انٹر پنس آمکار جی بھگت ہو گئے بھگت ہو گئے اگر جنہوں پھلچو لائے گھنائے رہے اس کو کم نہ کرتا اور سارا کام بھو جگہ اس نے میرے چھوڑین کرنا ہے جی تو بڑا افسر بنا جی رچی انیانا بنگا پندر جی سیم نہیں رہے راو کرندر سنگ سیم بن گیا میں اس کے پاس پندر جی کو مارنے کے لیے میٹنگ ہوئی مرمانے کے لیے جی تو ہاتھ آپ پوچھنے کے لیے بکے کرام بتاؤ 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 راو کرندر سے کیا چھتھی آگی چیلی بسکو بارد آئے گا کس کو مکر دل مارنے کے تک کس نے کریا چیلی بڑا اچھا راو کرندر کے پاس چھتھی آگی چھتھی آگی ملے میں چیلی بڑا اچھا تForس کہ پچھتوں، ثان پوںneh پیدار میں نے کہا کہ آپ کو شخص پردار صاحب یاد کر رہے ہیں بائی موڑ چھیک سے اچھا کہہ رہو ہے بڑے دستے سے وہ آگے کہ بتاؤں گا میں نے کہنا پھر ماں سے مچرے داؤں گا میں مہا شکرے آجا بھائی مہا آجا پتایا ماں سے پتایا پھر کیا کرے گا آجا کروں گا کہ پھر میں نے پرند مانگی رام کو بولایا بھارو سوال تھا جانتے ہو ساس آدمی مالے جو اچھو بدماث تھا اچھو بھائی مالے جانتے ہو وہ بھولایا آپ نے اوہ اس کا ساگر تھا دونوں روم ہے وہ آگے آہاں بھائی کہ یہ بھائی کون آدمی ہے سی سی من بتا دیا یہ آدمی منا پندیجیاں پہ بتا دیا وہ کہا لگے جی پہ گھنٹیں گے آپ کے پاس گیر دیں گے اچھو جو پندیت بھگو دیال کو جو مارنا تھا جی انہوں نے اچھو سیدار پہ دے دیا دیا اچھو سپاری بھی دے دی دی مہر مانگے رامکسین نے سڑک پپی گالتے ہیں لگے اور دنگے ہیں کہ یہ مرد جو لگے اسیر کو آدھار لے ہیں میں کنانگا بھائی تو کنان جمعہ تیشن کے دوتی تھا آرون نیلو رہا آدمی دیئے مادے ہیں آرونے ک آدمی لے ہیں وہ ان کے ساتھ راہ کرتا تھا اب اس وقت مرد مانے نجی نکٹھے ہوگے دیئے پاسے اب اس مرد سے یہ ہوئے ساتھ راہ کرتا تھا رامکسین کو دو مہرے سپڑھ بہنچو کنانگا بھنا مہرے سکھوں تا لے اور کو لیا گا پا ہم جیرے دیئے گا یوں ہاں دیئے مانگا بڑا خطرناک تھا اوکرنا بہنچو مہرے گا تو منام گہ رہے ہیں نکٹھوں لیے پیش پندہ دیلی سنڈی اوکرنا گیا رامکسین بھائی یہ تو خطرنا گئی یہ تو میرے پاس نہیں یہ دونوں اور تو تھانا سدھر میں اس کی رپڑ لگا روٹ کھوڑکا اس کو جسنا سیجار لے رکھے تھے لے تھے اوکر دیم میں کسا تھا مہرے دیا ہوں ساپ کریا میں کسا تھا آدمی دیئے مہرے تھے کلا ہوئے تیرہ آج بارکو چھنے راج کو مہرے دیا راپڑ لکھی چٹلی دیم میں لیا گتے دیم میں پانت دن پاس میں گھرال مار دیا ہو مار دیا اوک اس کی یار سری مسلمانی اس نے بیا محمل کرنا تا ہوتا وہ نہیں لیا ہوتا گھرالا نے مار دیا کیا نام تا اس بدماس کا عجید کون سے بور کاؤں کے تھے کھکلا آوڑکا تھا کھکلا آوڑکا عجید بدماس ہے اوکر کھاں نے مار دیا اوکر دلیا اور نا لیا تو ہیٹ مار دا کڑائی مردان لیا گیٹ اوکرائی چلی تھی نا اس کا چیچے لیا گیا جو بٹھے رک پرندر کام انہیں موسول مار دیا مر گیا پرپنید جی نیند ستری لینڈ لیا گیا وہ مر لیا ہو تو نا 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 انہوں نے پتا تھا آج یہ جتنے یہاں کہ فردی آدمی ہیں مانگے باہم انہوں رکھا ہے پر بہت دین اس نے اسے مانگے باہم انہوں اسٹری سیٹر ساتھ رکھتے رہے ساتھ رکھتے رہے ساتھ رکھتے رہے اس کو ٹھے رکھتے ہیں آرام تروب مانگے کہ سہم آجی بیٹر سو گرمیاں بیٹر سو مانگے مانگے بیٹر ساتھ رکھتے ہیں ساتھ آدمی رکھتے ہیں کہ اس نے مان آنا آجا کو ملد کے ورہوڑا مارا تو اس نے پھارک کرو چا بیچ دے ہیں ہاں جے پھرا پیدا کرکا میں چار سال پھرنا سبھاری کس نے دی تھی تا دوا یہ کئی آدمی تھے تو سرسندگی کوٹھی مہدے کرتے ہیں اچھا جو سرسندگی کوٹھی تو آپ نے نا بیرا لاغ دا تو پڑنے جی کا تو کام ہو جاندہ وہ دیت کیا نمار سکیا تھا اس نے پھرنا چاہتے ہیں تو اس نے دو 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 مارے وہ مارے کریں وہ مارے کرتے ہیں آدمی تو مانگے براتویا رام سنگھ وہ تھا گھڑک سیاں پھرے رہے ہیں ان کے رام سروپ ورکے اچھا ہم کیا پسندوں لگ گئی پھر مانگے پڑنے جی ان کا کھانا دے دیا رام سروپ نے کھڑی با لگا لے اور اس میں مانگے بھی ساتھ میں بھی ساتھ مانگے رام مرا آپ کے ساتھ وہ ٹھیک کھڑے کاروں پڑھے دوسری میں کھڑا ہا رہا ہے کا امبیسٹری ہوتی تھی اس میں کہاں، امبیسٹری تو آیا کہاں، دادا میرے گران تو بھوکھایا آتھال پرے تو کھا کے دے دخواہ میں نے ناپسندوں لگا آدمی امان تھے امانگے مانان تھے اس نے رام کی کچھ ہمارا پھائی کرا دیا تھا اس میں ایڈوکیٹ ساسکابائی اسے پیسے پسے کمانے کا نہیں تھا کیا اب تو جو نیتاؤں کے ساتھ رہتے ہیں وہ اکروڑ پتی ہو جاتے ہیں آپ کو بتاؤں میرے کچھے پیسے تو کوئی بھی نہیں کما سکتے لیکن نیرواد نہیں تھا اچھا ریواد جے کاؤں تب کیسے کاؤں؟ نیوز ہوتے تھے آپ دیکھئے للتی جن ایک سو پانچ سال کا ہو گیا ہوگا دی گل میں بیٹھا ہے میرے خالے للتی 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 تو آئے اس میں نیتا جی کی فوج میں تھے وہ ہی للتی رام نا اہا وہ للتی او کنارہ بامن بھائی تھی پوٹی گئے بیا ہے آپ کو بولے اچھا للتی رام سمر تک تھے سارا دی یاد ہے بچھے اس کے دور نمبر ہم نمنا چھوٹوں اور وہ بارہ چھوٹ سے دی چھوٹ للتی رام کہاں کے ہیں وہ ہے اس کے دوپڑ دنکے تو کلاں بھائی میرے تو یاد نا رہے للتی تو اس نے لکھا جا رام سوپنا میرے تو سب کوشی ہو جائے منا میرے شیر سنگ بھی آؤ گا للتی کہنا گیا اگر بہت اچھی بات میں نے کہا دی کل للتی راڑکے پوٹی گیا کلا چل دس بجر کنارہ پریش مہا گے گیارہ چوڑی سننے گی گیارہ پھرانی یہ گیارہ یہ گیارہ پیسے گے لے جائے میرے وہ کارے دی پیسے آ پندی دی کن لے گے اگ پیر لے دوں گا سونار کن لے گے لے لے بھائی اتنی گیارہ ساری گیارہ بلاہوز گیارہ پھرانی گیارہ یہ گیارہ پچھا جائے کپڑا پندی دی نے لیا چھے لاکھ کھا سونا جائے دیا اندرہ سٹسٹ کی بات اٹھ سٹسٹ کی پھر ماہ جمیٹھائی بٹھائی اسے لکن دے جا پانسو اٹھ با دے گا بڑپی گا پندی دے گا پندی دے گا تیار ٹبے ہزار لوگ آئی تھی سونا جائے دیا چوکر دے کٹھی ہو رہی شیر سنگ نکلا لے گا بھائی شیر سنگ بھر سکھا گے دیا سٹسٹ کیا کیا ہونا دار کندی دان کے چھے دار چھے لاکھ کھا سونا جائے گا اور پتہ دار کے ساری یہ للتی رام کی پتھک بھی آم ہے جن دے تھا میں دے تھا میں کہا جی میں رہ گمر تھاندہ دائے جائے گا ہاں پہی میں تیرے کنکسان پہ میرے کوئی ملے بنانا تھا اچھا آپ کوئی ملے بنانا چاہ رہتے تو پولیس نے لکھا کے لے لیا بھائی یہ کنیلو والات نہیں نہیں جانا تھا دیس پی کے کورس میں تھاندہ دار کورس ہوتا بڑا بڑا کورس اچھا اور وہ ان کے گئی بگڑا پس مانسیلال جی کے لئے آپ سے لکھو آگے لے لیا میرے پولیسان لکھا کے لے لیا میں کہا جی آپ کے بگڑی میں تھاندہ دار ہے جہاں ساری مل کنا نقصان کیا کل کھانا ہے مانسیلال جی بیا رہا مانسو جید بڑا کنیل وڈال نہ کری ہے وہ کنوز نے ہدا لکھا کے لئے لکھا یہ ہے وہ ہے ناٹ کیا اب ترناٹ گیا بڑا کنے مانسیلال میرے بے تو کام کھڑا ہو گیا پھر گورنجر اس نے خود رہا میں کہا یہ میرا رہا ہو اس کا بول جیچہ ہے وہ آجا اگر رام شروف کو بھیجو کونسا کران کا ورکہ ہے پھارکو اس کو لکھا دوسرا دوستو یہ تھے دادہ رامشروپ جیس سیسانہ گاؤں سے 96 سال کی دادہ کی عمر بلکل ٹنہ ٹن دادہ ہیں یہ سو سال پورے کریں گے جرور عریانہ اور پنجاب کے سینکڑوں راجنیتاؤں کے ساتھ ان کے سمپرک رہے ہیں اور پنڈت بھگو دیال سرما کے ساتھ پتا اور پتر جیسے سمبند ان کے رہے ہیں اگر کوئی ایسا سوال جو میں دادہ سے پوچھنا بھول گیا ہوں اس دور کا تو آپ جرور اس پر کمنٹ کریں میں دادہ سے سوال کا جو آپ لکھوا کے دوں گا میرے ساتھ سیسانہ کے یاسس دی ہے بھائی بھی ساتھ میں ہیں وہ ان کے مادم سے ہم پوچھوا لیں گے اور دادہ کو بہت سب کامنا ہے 96 سال کی ان کی عمر ہے اور بلکل ان کے فادر میں اٹھوڑ گوال تھے سو سال دادہ پوری کریں ایسی سب کامنا ہے